اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد امان صدق آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح ایچ بیل کی مبائل اپلیکشن میں بائیومیٹرک لاغن کی فیسلیٹی اویل کر سکتے ہیں تو بائیومیٹرک فیسلیٹی کے ذریعے ہم اپنی مبائل اپلیکشن میں بغیر آئی ڈی اور پاسفور لگائے خود کو لاغن کر سکتے ہیں تو اس فیسلیٹی کو اویل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی مبائل اپلیکشن میں یا آپ کی ڈیوائس میں جو فنگر پرنٹ لاک کی آپشن موجود ہونے چاہیے اگر ڈیوائس میں یہ آپشن موجود نہیں ہے تو آپ یہ فیسلیٹی اویل نہیں کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچ بیل کی مبائل اپ میں یہ کس طرح سے ہم اس کو اینیبل کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ایج بیل کی امبائل اپلیکیشن کو جو ہی اوپن کرتے ہیں تو اس طرح کا انٹرفیس آتا ہے سائن اپ کے نیچے آپ دیکھیں بائیومیٹرک لاغن کی فیسلیٹی ہے ہم نے جسٹ اس کو اینیبل کرنا ہوتا ہے یہاں سے جو ہی ہم اس کے اوپر اینیبل کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی لاغن آئیڈی اور پاسورٹ لگائیں اور اس کے بعد آپ اس فیسلیٹی کو اویل کر سکتے ہیں ہم جو ہی پاسورٹ لگاتے ہیں اس کو اوپن کرتے ہیں اپلیکیشن کو تو آپ دیکھ لیں بائیومیٹرک ایتھنٹیکیشن کی اپشن ہمارے سامنے آ جاتے ہیں ہم نے یہاں پہ اس کو سلٹ کرنا ہوتا ہے اگری یا اوکے کرنے کے بعد ہم سیمپل دیکھ لیں اس کے بعد اس کو یوز کرنے کے ٹرمز ان کنڈیشن آ جاتی ہیں یہ ٹرمز ان کنڈیشن ریڈ کرنے کے بعد ہم نے جسٹ کیا کرنا ہوتا ہے اگری کی اپشن کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے سائن اپ کی نیچے بائیومیٹرک لاغن کے اپشن ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے ہم نے سیمپل تھام امپریشن یا جو بھی فنگر ہم نے سلٹ کی ہوتی ہے اس کو ہم اس طرح سے سکین کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے یہ اپلیکیشن بغیر آئی ڈی ان پاسورل لگائے اوپن ہو جاتی ہے تو اس طرح سے ہم بائیومیٹرک لاغن کی فیسلیٹی ایچ بیل کی مبائل اپلیکشن میں اویل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو ڈیوائس ہے اس میں فنگر پرنٹ لاک کی آپشن موجود ہونے چاہیے اور اس کے بغیر آپ یہ فیسلیٹی اویل نہیں کر سکتے ہیں